موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جہاں یہ دنیا لمہ بلمہ ترقی کی منازل تیزی سے تیہ کرتی جا رہی ہے اور روز بروز نئی اجادات اور نئے نئے حقائق سامنے آ رہے ہیں وہیں تعلیم کے میدان اور تمام شبہ جات میں حیرت انگیز ترقی اور نئے تجربات نے بہت سی گروں کو کھول دیا ہے مگر ان سب کے باوجود کچھ حقائق ایسے ہیں جو ہمارے ایمان کی کمزوری اور ہمارے تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود غیر مری قوتوں پر یقین کو ظاہر کرتے ہیں ترقی کے اس دور میں شامل ہونے کے باوجود اب بھی ہم کہیں نہ کہیں اس پرانے فرسودہ نظام میں جی رہے ہیں جن کو دنیا برا تو سمجھتی ہے پر بدلنے کی کوشش کبھی نہیں کرتی یا پھر ان خیالوں سے ہم نکلنا ہی نہیں چاہتے نولی فیکٹری کے دوستو آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ کی توجہ اس اہم نکتے کی طرف دلانا ہے جو اس معاشرے میں کسی جراسیم کی طرح سرائیت کر گئی ہے آپ لوگ اکثر سنتے رہتے ہوں گے کہ فلان شخص پر جنات چڑیل یا کسی نادیدہ قوت کا سایہ ہو گیا ہے اس کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتا ہے اس کی آواز عجیب و غریب ہو جاتی ہے ایسی اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو اس شخص سے متعلق مشہور ہو جاتی ہیں اور ہم بغیر سوچے سمجھے انہیں جنات اور چڑیلوں سے جوڑ دیتے ہیں اور یہی نظریہ ہمیں جالی بابوں کے پاس لے جاتا ہے جنہوں نے پہلے سے ہی سادہ عوام کو لوٹنے کی بقاعدہ طور پر منصوبہ بندی کی ہوتی ہے خواتین حضرت اس میں کوئی شک نہیں کہ جنات کا وجود اس دنیا میں موجود ہے اور قرآن پاک بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے لیکن قرآن پاک میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ جنات انسانوں کے جسم میں حائل ہونے کی قدرت رکھتے ہیں ایک مشہور واقع ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑی خاتون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا ہے اور وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا ہے آپ میرے ساتھ چلیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بوڑیا کے ساتھ گئے اور اس کے گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر لڑکے کو دیکھنے لگی ابھی آپ دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ بوڑیا اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئی اور بولی تجھے دکھائی نہیں دے رہا کہ ہمارے گھر اللہ کے محبوب آئے ہیں اور تُو ایسی حرکتیں کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بوڑیا اگر تُو اس وقت نہ بولتی تو میں اس کی اصل بیماری کا اندازہ لگا لیتا ناظرین اکرم اس واقعے میں بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ کسی جن بھوت کا سایہ نہیں بلکہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے حال ہی میں ہونے والی ایک سائنسی تحقیق میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس قسم کی بیماری کو بیسوسی ایٹیو ریس آرڈر کہتے ہیں تحقیق کے مطابق اس بیماری کی چند اہم علامات ہیں جو مریض میں ظاہر ہوتی ہیں ان میں بہوشی تاری ہونا، ہاتھ پاؤں کا مڑ جانا، جھٹکے پڑھنا، بولنا پانا، آواز کا بدل جانا زور زور سے ہنسنا یا رونا، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا اور سب سے اہم علامت زیادہ طاقت کا آ جانا شامل ہیں خواتین حضرت حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مریض کو ہوش آ جانے کے بعد کچھ بھی یاد نہیں رہتا اور یہ بات ہمارے یقین کو اور بھی پختہ کر دیتی ہے کہ اس میں جننات آئے تھے مگر نفسیات کے نکتہ نظر سے یہ سب باتیں اور مفروضیں بالکل غلط ہیں ماہرین اس بیماری کی کچھ وجوہات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب کسی شخص پر کوئی جذباتی بوجھ ہو یعنی کوئی ایسی بات جو دوسروں کو نہ بتا سکے اور خود بھی اس مسئلے کا حل تلاش کرنے سے قاسر ہو تو ایسی حالت ہو جاتی ہے اس کے علاوہ نفسیاتی دباؤں کی وجہ سے جن افراد کا بچپن ڈر اور خوف میں گزرا ہو ماں باب ستیلے ہوں اور رشتہ داروں کا سلوک اچھا نہ ہو اسی در اگر کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو یا منگنی ٹوٹ گئی ہو یا شادی شدہ کا پارٹنر اچھا نہ ہو تو یہ ساری چیزیں نفسیاتی دباؤں کا ذریعہ بنتی ہیں اور انسان کو اس حالت تک پہنچا دیتی ہیں ماہرین کے مطابق یہ سب جنات یا چڑیل کا سایہ نہیں بلکہ پور اسرار بیماری ہے جس کو ماہرین نفسیات ہی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ نفسیات سے متعلق بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جن کا وجود غیر یقینی سا لگتا ہے لیکن ایسا حقیقت میں ہو رہا ہوتا ہے اور ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے مریض کی جان تو دعو پر لگا دیتے ہیں مگر اپنی فرسودہ روایات اور سوچوں کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے دوستو اس طرح کی ذہنی بیماریوں کا زیادہ تار تعلق ذہنی سکون کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اور جو ذہنی سکون آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے مل سکتا ہے سر کو سجدے میں جھگانے سے مل سکتا ہے وہ کوئی ماہرین نفسیات یا کوئی ڈاکٹر نہیں دے سکتا اگر آپ کو ہماری آج کی کوشش اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کومنٹس بوکس میں ضرور دیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے گا اپنا دوستو رشتہ داروں اور گردوں نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ